اسلام علیکم گیس میں ہوں کاشو ملک اور میں ہوں کاشو بریٹس کے جانب سے ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں ایم بی پی ایس بی جیس ایڈمیشن فار ٹو تھوزن ٹوئنٹی پولیسی کے اوٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوں گے جائے گورنمیٹ جائے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے والے سے بات کروں میں اس سوال سے آپ کے ساتھ ایک ایتھنٹک نیو شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے ایک امپورٹن چیز کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر رہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے میں اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا یہاں پر میں نے آپ کے سامنے خبر ڈسپلی کر دی ہے آپ اسے خود پڑھ سکتا ہے یہ سیم ٹو سیم وہی آپ کہہ لیں کہ نیوز ہے جو سیٹی فورٹی ٹو میں آئی تھی باٹ اس ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا تھا کہ اوفیشلی نوٹفکیشن کا ویڈ کریں تو کیا اوفیشلی نوٹفکیشن آگیا اور پھر میں دوبارہ اس سوال سے کیوں بات کر رہا ہوں دیکھیں دو مقصد ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس خبر کا تھوڑا سا میں آپ کو الوبریٹ کر دوں کہ وہ اس میں کہنا کیا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤن کیا ہے دوسترہ یہاں پر یہ ہے کہ اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ایم بی بی اس ویڈیس کے حوالے سے کوئی ہمیں ایتھنٹک نیوز ملی ہے یا کسی چیز کو جو مطلب آپ کہہ لیں پری ڈکٹ کی گئی ہو یا اس حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہو فر ایم بی بی اس ویڈیس ایٹمیشن ڈوزن نائن کی تو وہ دنیا نیوز کی خبر تھی اور اس کے رپورٹر تھے سید سجاد کاظمی صاحب اس ویڈیو میں مجھے شاید کا نام یاد نہیں آ رہا تھا دیکھیں سید سجاد کاظمی صاحب جو بھی ہیں میں ان کو پرسنل نہیں جانتا مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا میرا ان سے صرف ریلیشن یا بیک گراؤن میں ان کا صرف اس حوالے سے جانتا ہوں کہ ایم بی بی اس کے جو آپ کی 2019 کے ایڈمیشن ہوئے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے لیے ہو چاہے پرائیویٹ کے لیے ہو چاہے انٹری ڈیسٹ ہو چاہے پروسس ہو جو بھی ہے تو اس حوالے سے ان کی جانب سے جو بھی خبر دی گئی تھی آپ میری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں ان کی نیوز چیک کر سکتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ثابت ہو یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک چیز کے ہونے سے الموسٹ وان یا ٹو ویک پہلے انہوں نے بتا دیا تھا اور وہ ایس سچ ہوا تو صرف اس بیک گاؤن کی وجہ سے میں بھی اس چیز پر آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں یا ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس کی سمپل اور سمپل ریزن اس خبر کے رپورٹر ہے اب میں اس خبر کے جانب آجاتا ہوں آپ اس خبر کو خود ہی پاتھ سکتے ہیں اس کی مطلب آپ کہہ لیں تمام ڈیٹیل آپ پاتھ سکتے ہیں اس میں دو چیز ہیں اگر گورنمنٹ کے حالے سے بات کروں تو سکتے ہیں بھائی میرا موقع وہ یہ ہے کہ پی ایم سی جتنی مرضی ہے کوشش کر لیں وہ پوسیبل نہیں ہے اس کی دو ریزن ہے ایک ڈیفرنس آف سیلیبس اور دوسرا جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹینڈر لیول ڈیفرنٹ پارٹ آف پاکستان کہیں پر آجوکیشن لیول ہائے اور کہیں پر کام ہے تو وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے پی ایم سی جتنی مرضی ٹرائے اب اگر میں آپ کو پرائیویٹ کے حالے سے ایکسپلین کروں تو پرائیویٹ کے حالے سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ کا وہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسے ٹرن بیک کر رہے ہیں ٹوارڈ ٹو تھو تھوزن سیونٹین ٹو تھوزن سیونٹین تک جو آپ کا سسٹم تھا یہ اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس خبر کا سیمپل اور سیمپل یہی مقصد ہے ٹو تھوزن سیونٹین تک کیا سسٹم تھا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالیج اپنے تمام کی تمام ایڈمیشن کرنا میں انڈیپینڈنٹ تھی ان کی مرضی جس کو جیسے جہاں جس طرح ایڈمیشن دیں کسی سے داس لاکھ رونیشن لیں ان کی مرضی بیس لاکھ رونیشن لیں ان کی مرضی یو ایچ ایس کا اس سے کسی قسم کا کوئی لینک نہیں تھا اور پرائیویٹ میڈیکل کالیج آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک پرائیویٹ پروپٹی تھی وہ جیسے اس کو ٹریٹ کریں جو ان کا تھا تو یہی کہا گیا ہے کہ ٹو تھوزن ٹوینٹی میں بھی وہ اپنا سب کچھ خود ہی کریں گے یو ایچ ایس پی ایم سی پی ایم ڈی سی بارڈ آگر جو بھی آپ کی ایڈمیٹنگ یونیسٹی ہے یا اسے ریگولیٹری ادارہ ہے اس حوالے سے کوئی کنسار نہیں ہوگا وہ خود ہی کریں گے تو سمپل مطلب کیا ہوا کہ آپ کی سنٹرلائز انڈیکشن پولیسی بھی ختم آپ کا ڈونیشن بھی چلے گا آپ کا سب کچھ اسی طرح ہوگا سیم تو سیم ج جو ہے کنڈیشنری سٹور ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا پی ایم سی کا بیک گراؤن دیکھیں جب پاکستان میڈیکل کمیشن لائے گیا تھا اور پی ایم ڈی سی کو ختم کیا گیا تھا تو اس نے اس حوالے سے تمام آپ کی نیوز پیپر میں نیوز بھی آئی تھی بہت زیادہ چیزیں سرکولیٹ کی تھی ڈیبیٹ کی تھی اور اس کا جو کنکلیویاں تھا وہ یہی تھا کہ پی ایم ڈی سی کو ختم کرنے اور پاکستان میڈیکل کمیشن کو لانے کا ایک ہو رہا ہے ان لوگوں کی کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس ٹیم میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا بچوں نے میں سے پوچھا تھا تو کیا یہ چیز 2019 کے لیے ایمپلیمنٹ ہوگی تو میں نے کہا تھا نہیں اس ٹیم سے وہ پوسیبل ہی نہیں تھا کیونکہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں مگر پھر اینڈ پہ وہی بات آ جاتا ہے کہ آپ کو اس ٹیم تک ویٹ کرنا چاہیے جب تک سفل سے کوئی ایمپلیمنٹ ہوگی یہ جا کے ایمپلیمنٹ ہوگی 2020 میں اور اب یہی لگ رہا ہے کہ وہ ا نیوز میں کسی قسم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نیوز ہنڈ پرسن اتھانٹک ہے آپ کو چونکہ یہ بھی پتا ہے کہ جب تک افیشلی کوئی چیز نہ آج ہے ہم اس کو اس ٹیم تک جو ہے نا وہ ایڈویٹ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اس نیوز کے تھو مطلب چونکہ آپ کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور میڈیا کا اپس میں کلوز ریلیشن ہے تو اس طرح کی چیزیں کی جاتے ہیں اور اس طرح کی آپ کو بہت ساری خبریں دیکھنے میں کوئی ملیں گی جب تک آپ کا انٹری � ریلیشن ہے جاتے انٹری ٹیسٹ بھی بہت زیادہ دور ہے آٹ میں انٹری ٹیسٹ میں ہے پھر ایڈپیشن پروسس وغیر ہوں گی تو ہو سکتا ہے اس طرح کی نیوز کے تھو مطلب پبلک ریاکشن چیک کیا جا رہا ہو جو اس کے رسپیکٹیو آپ کہہ لیں کہ ادارے وغیرہ ہیں تو وہ اس طرح کی خبروں پر کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کا ریاکشن کیسے ہوتا ہے مطلب آپ سمپلی کہہ لیں کہ یہ تمام کچھ کرنے کے لیے یا سنٹرلائز انڈیکشن پولیسی کو ختم کرنے کے لیے فضاء جو ہے اسے ہم وارک کیا جا رہا ہو سکتا ہے اس کی یہ ریزن ہو میرے لیسے والے سے نیوز آتی رہیں گی لگی جائی رہا ہے بٹ ویٹ آپ نے تاب تک کرنا ہے جب تو کوئی افیشلی نوٹیفکیشن نہیں آجا تو امید ہے آپ کو چیزیں کلیر ہو گئی ہوں کہ مزید اس طرح سے آپ کوئی پیسٹن ہے تو اپنے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک شہید لفکار علی بھوٹو کا تعلق ہے تو ان کی میرے لیسٹ آج اک لگ جائے گی اس حوالے سے کوئی ڈیٹ ڈناؤنس نہیں ہے نہ ہی مجھو اس حوالے سے کوئی انفرمیشن ہے البتہ یو ایچ ایس کی جو نیکس میرے لیسٹ آنی ہے اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ ویڈنس ڈیک کو یعنی پودھ کو لگ جائے گی